ایک شیر میں کوئی غزل گائی ہی نہیں بہت غزلیں گائی ہیں میری حسن نے اور بڑے کمال کی غزلیں گائی ہیں لیکن وہ غزل ہم آپ کو سنائیں گے جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو آپ سب نے تو نہیں لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں نے اور میر صاحب بڑی آسان زوان میں بڑی مشکل بات کہہ دیتے تھے حسن کہہ دیتے تھے نا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا تو میر کو تو دور بیٹھ نہیں تھا میر کا غبار بھی اس سے دور بیٹھا دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اور صحیح عشق یہ ہے جو آپ پہچانے کہ یہ عشق کیسا ہے اور بہت سے اس طرح کے شیر ہیں جیسے کہ تیرے فراق میں گویا خیال مفلس کا گئی یہ فکر پریشا کہاں کہاں میری تیرے فراق میں گویا خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشا کہاں کہاں میری اچھا نخرا بہت تھا ہونا بھی چاہیے تھا اتنے بڑے شائر تھے بہت نازک مزاج تھے اور اس زمانے میں چاہیے ہوتا تھا کہ کوئی خبرگیری کرے اور کوئی ان کے روست مرنے کا جو کھانے پینے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے لیکن میر صاحب اس کو خاتر میں نہیں لاتے تھے بھوکے رہ جاتے تھے کیونکہ تھے سب صوفی ان کے والد کا احصہ ہے کہ ایک دن آئے معلوم آتا ہے دنیا تو ہوتے نہیں تھے تو وہاں بڑی خاتون کھانا پکاتی تھے ان سے کہنے کی بڑی بھی بہت بھوک لگ رہے یہ کھانا دے دو تو گھر میں تو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں کہیں بنی ہے کس چاہ کے آٹا لے کے آتی ہوں پھر پکاتی ہوں تو وہ انہوں نے شاید ایک دو دن کا ناخر تھا فاقہ تو انہوں نے کہا بنی بھی اب رہا نہیں جا رہا تو کہنے کے ادھر بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے تو پھر تصدف چھوڑ دو تو وہ چھوڑ کے چلے گئے کہہ لے کہ لاہور میں ایک فقیر ہے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اچھا آگرے سے لاہور کا سفر اس زمانے میں آسان نہیں تھا گدہ گاڑی پہ آتے تھے لوگ یا بیل گاڑی پہ گدہ گاڑی بھی تیز چلتی ہے تو وہ چلتی ہے لیکن ان سب کے حالات ایسی رہے اور فاتح کے باوجود اپنے مزاج میں کوئی کبھی نہیں آنے دیں اب وہ کہتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ ان کا دماغ بہت خراب ہے بہت نخرا ہے اور ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے آدمی تھے کہتے ہیں کہ حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ فراغت حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ دل سوزش درونی سے جلتا ہے جو چراغ سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہداغ ہے نام محفلوں میں میرا میرے بددماغ عزبس کہ کم نگاہی نے پایا ہے اشتہار لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں اور اس میں کافی مزیدار چیزیں آئیں گی سب تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے ایک میں لیکن یہ کہ میر صاحب کی تو ہمیں ایک دو سیشنز کرنے ہوں گے ہم جیسے ان کی غزلیں وہ پڑھیں گے آگے کہتے ہیں کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد اور اس کا پہلا شیر ہے کہ آکے سجادہ نشی قیس ہوا میرے بعد نہ رہی دشت میں باقی کوئی جا میرے بعد کہ اس کے بعد مجھو ہی آسکتا تھا اچھے یہ بھی ایک میر سے کہتے ہیں کہ میر کا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میر سوس کا ہے کہ دعا بزن میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی میں دیں اب یہ تھوڑا سا حالانکہ میر کی زبان آسان ہے یہ تھوڑی سوی مشکل ہے کہ مغا مجھ مصد بن پھر خندے قلقل نہ ہو وے گا قلقل وہ کہتے ہیں جب آپ اس کو شراب بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہی استعمال ہوتی تھی زیادہ اور کوئی بھی چیز جب وہ لیلتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اسے کہتے ہیں قلقل مینہ یہ بہت ضروری ہے تو وہ کہنا ہے کہ مغا مجھ مصد بن پھر خندے قلقل نہ ہو وے گا میں گلگوں کا شیشہ ہچکیاں لے لے کے رو وے گا اور اس میں سے ہچکیوں کی آواز بھی آتی ہے اور اس پہ فارسی کا شیر ہے شاید حافظ کا ہے وہ یہاں اس سے بڑا شیر ہے وہ کہتے ہیں کہ از سراہی دوبار قلقل میں کہ سراہی سے جب آپ دوبار قلقل میں کی آواز آتی ہے جامی کا ہے مولانا جامی کا از سراہی دوبار قلقل میں نزد جامی پیس چہار قل است کہ جو چار قل ہیں ان سے بہتر وہ دو قلقل میں کیا چار بن جاتے ہیں اس سراہی دوبار وہ کمپوزٹ کلچر تھا وہ گنگا جمنی تہذیب تھی اس میں سب مذہب اکھٹے رہتے تھے جیسے رہنا کے ضرورت ہے انسانوں کو تو وہ کہتے ہیں اس کے فروغ خسن سے جھمکے ہے سب میں نور اپنے محبوب کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ سب کے چہرے پہ نور جہاں وہ اور ہر جگہ اس کا نور نظر آتا ہے اس کے فروغ خسن سے جھمکے ہے سب میں نور شمیں حرم ہو یا ہو دیا سومنات کا یعنی وہ سومنات کا دیا ہو مندر کا یا شمیں حرم کی شما ہو اچھا مقرابی بہت تھا اور صحیح تھا تو وہ کچھ محبوب سے کچھ بننی رہی ہے کیا ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسے پہر اس شوخ کو بھی راہ پلانا ضرور تھا ہم تو خاک میں مل گئے لیکن ہمیں اسے بھی راہ پلانا تھا یہ نہیں ہوں سب قدر سید تھے نا ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسے پہر اس شوخ کو بھی راہ پلانا ضرور تھا یہ بڑا شہر ہے چھوٹے اس میں ہیں اچھا کہہ رہا ہے کہ مسجد میں امام آج ہوا آکے کہاں سے یہ جو مسجد میں آکے امام ہو گیا یہ کہاں سے آگیا ہے کل تک تو یہ امیر خرابات نشین تھا یہ امیر آج کے امام ہو گیا ہے یہ امیر تو کل خرابات میں بیٹھا کرتا تھا تو اچھا یہ ہے دیکھئے کلی آپ نے معلوم نہیں کہ آپ نے کلی کو کھلتے دیکھا ہے کہ نہیں سلو موشن میں شاید کیمرے میں دیکھا ہو اتفاق سے کبھی وقت مل جائے ایک دن سے کھلتی ہے تو کہنے کے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات یہ سن کر کلی نے تبسم کیا کہ وہ اچھا اس میں دو تین معنی ہیں کہ اس نے میرا ملاق اڑایا کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات کلی نے یہ سن کر تبسم کیا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اچھا اس کے دو مطلب ہیں ایک تو کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیماری دل نے پہلے دیکھا پھر انہوں نے کہا نہیں یہ چھیک نہیں ہو سکتا آخر کام تمام کیا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موم یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا اور نہق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی اب یہ بات کر رہے ہیں کسی بڑے طاقت سے کہ ہم پہ یہ تحمت ہے یہ الزام ہے کہ ہم خود مختار ہیں یہ اپنے محبوب سے بھی کہہ سکتے ہیں اور عشق حقیقی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہق ہم پہ یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عباس بندان کی سارے رند عباش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں جو بھی رند ہیں عباش ہیں وہ تیرے سجود میں رہتے ہیں بانکے تیڑے ترچے تیخے سب کا تجھ کو ایمان کیا سرزد ہم سے عدب یہ کہہ سرزد ہم سے بے عدبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی یعنی ہم وحشت کے حالت میں تھے اس وقت بھی بے عدبی ہم سے بہت کم ہوئی ہے ہم نے تیری شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونے دی سرزد ہم سے بے عدبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا کوسوں گئے لیکن سجدہ ہر ہر گام کیا اور یہاں کے سیاہ و سپیت میں ہم کو دخل حیثو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو چوتو شان کیا اور سعاد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لاکر چھوڑ دیئے سعاد کہتے ہیں کلائی کو بھی اور ہاتھ کو بھی کہنے کہ اس کی جو خوبصورت سیمی سعاد تھے وہ ہم نے ہاتھ میں لاکر چھوڑ دیئے سعاد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لاکر چھوڑ دیئے بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا جو اس کے وعدے میں مان گئے ہم نے پھر ایک خیال خام کیا پھر ایک غلطی کر دیئے ایسے آہوے رم خردہ کی وحشت کونی مشکل تھی آہو کہتے ہیں ہرن کو رم خردہ جو بالکل جو چشمے آہو ایک زمانے میں جب سیولائز ہوتا تھا ہمارا پاکستان تو ایک ریلکار کا نام چشمے آہو ہوتا ہے جرام تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آہوے رم خردہ کی وحشت کونی مشکل تھی سہر کیا یعنی اس نے جادو کر دیا ایجاز کیا موجزہ کر دیا جن لوگوں نے تجھ کو ران کیا اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے تجھ کو ران کر دیا اور یہ اردو شائرے کے محبوب کا بڑا مسئلہ رہا ہے شائروں کے لئے اور یہ فارسی سے بھی آیا ہے سہر کیا ایجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا اور میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو اب پوچھتے کیا ہو انہیں تو میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو انہیں تو قشقہ کھیچا دیر میں بیٹھا کپکہ ترک اسلام کیا اچھا اپنے کلام پر ناز بھی بہت تھا اور ٹھیک تھا ہونا چاہیے تھا یہ نہیں کرتے تو کون کرتا تو کہتے ہیں کہ جانے کے نہیں شور سخن کا میرے ہر گرس میرے سخن کا شور کہیں جانے والا نہیں ہے تاہش جہاں میں میرا دیوان رہے گا اچھا اس میں ایک بات اور کر رہے ہیں کہ میرا دیوان ہمیشہ ہرش برپا کرے گا اچھا انہوں نے بڑی اچھی ایک باندھی ہے ترکیب اومن جب لوگ چاہتے ہیں خبروں پہ تو پھول ڈالتے ہیں اور گور بھی خبر کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں تا گور کے اوپر وہ گلندان نہ آیا پھول تو نہیں ہے لیکن وہ گلندان ہے پھولوں کی طرح ہے تا گور کے اوپر وہ گلندان نہ آیا ہم خاک کے آسودوں کو آرام نہ آیا اب کے جو تیرے کوچے سے جاؤں گا تو سنیو اب اپنے محبوب کو دھمکی دے رہے ہیں دارازی اب کے جو تیرے کوچے سے جاؤں گا تو سنیو پھر جیتے جی اس راہ وہ بدنام نہ آیا نے خون ہو آنکھوں سے ہوا بہا چکنا ہوا داغ نہ تو وہ خون ہو کے آنکھوں سے بہا اور نہ اس کا کوئی داغ لگا اپنا تو یہ دل میر کسو کام نہ آیا اصل میں دل کا اور خون کا کردش کا بڑا کہہ رہا تھا تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ نے خون ہو آنکھوں سے بہا چکنا ہوا داغ اپنا تو یہ دل میر کسو کام نہ آیا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا تاجوری تو آپ جانتے ہیں باشاہت حکومت وہ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا اور زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنو کی اب سنگ مدعوہ ہے اس آشفتہ سری کا اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو آئینے کو لپکا ہے پریشان خطری نظری کا یہ جو آئینہ ہے نا یہ ہر ایک کو اس کا سکھا دیتا ہے ہماری یہ ہے کہ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو پھر ہم وہی دیکھتے ہیں اور لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کان آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کہ یہ جو دنیا ہے it's like crystal یہ شیشہ ہے جو نازک ہے تڑک چاہتا ہے ٹوٹ چاہتا ہے تو سانس بھی آہستہ لے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری اور ٹک میر اب دیکھئے ٹک کا لفظ جو ہے نا ٹک کا لفظ جو بلکل یعنی کہ لہاں بھی نہیں ہے اس سے بھی کم جتنا ٹک کہنے میں لگتا ہے بس اور یہ میر نے ایسا بڑھتا ہے یہ ایک کا لفظ ٹک کچھ سا یہ آپ دیکھئے گا ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہری کا کہ جو صبح کا چراغ ہے اس کو تو بجھنا ہے اور کچھ پتہ نہیں کب بجھا ہے ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہری کا پرانے زبانے میں بجھلی تو ہوتی نہیں تھی سولہ پاور بھی نہیں تھی سب چراغ پہ چلتا تھا اور چراغ کے لیے تیل چاہیے ہوتا تھا اور تیل کے لیے پیسے اور پیسے کے لیے روزگار اور شاعروں کا روزگار اون ہوتا کم تھا تو کہہ رہے ہیں کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یہ ساری تمہید میں نے اس شیر کی خاطر بانا ہے شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا اور تاپ کس کو جو حال میر سنے کس میں اتنی حمد ہے کہ وہ میر کا حال سنے میر کا حال سننا آسان نہیں ہے تاپ کس کو جو حال میر سنے حال ہی اور کچھ ہے مجلس کا یعنی اس محفل کا اس دنیا کا اس زمانے کا تو حال ہی مختلف ہے اس مجلس کا حال اتنا برا نہیں ہے جو یہاں برپا ہے سننے والے سمجھنے والے ہیں تاپ کس کو جو حال میر سنے حال ہی اور کچھ ہے مجلس کا اچھا اپنا حال کبھی بھی اچھا نہیں تھا کچھ حرکتیں ایسی تھی کچھ رکھتے بھی ایسی تھی اور آمنلی بھی کچھ ایسی نہیں تھی تو اس پہ ہے کہ قامت خمیدہ قامت کہتے ہیں قد کو قد قامت کی تا خمیدہ یعنی جھکی ہوئی قامت خمیدہ رنگ شکستہ یعنی رنگ جو ہے وہ بلکل بے رنگ ہے بدن نظار بدن جو ہے وہ بھی کمزور ہے قامت خمیدہ رنگ شکستہ بدن نظار تیرہا تو میر غم میں عجب حال ہو گیا اچھا بعدہ میر اپنے محبوک کو چاند میں بھی دیکھتے تھے اس کا آگے ذکر آئے گا خواب میں تو بہت سو لوگ دیکھتے ہیں خواب میں یہ دیکھنے کا یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بتانی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لیتے ہی نام اس کا سودے سے چونک اٹھے ہے خیر قیر میر صاحب کیا تم نے خواب دیکھا لیتے ہی نام اس کا سودے سے چونک اٹھے ہے خیر میر صاحب کیا تم نے خواب دیکھا اچھا بڑی شاعری میں اور یہ کارڈیولوجی سے بہت پہلے کی بات ہے کہ سارے ایک فساد کی جڑ جو تھا وہ دل تھا اور دل ہی جو ہے وہ غالب نے بھی کہا کہ دلی ہے نرنس سنگو خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں شکریہ تو کہہ رہے ہیں کہ دل بہم پہنچا بدن میں جب دل بدن میں پہنچا تب سے سارا تنجلا دل بہم پہنچا بدن میں تب سے سارا تنجلا آ پڑی یہ ایسی چنگاری کہ پیراہن جلا کہ پورا کا پورا پیراہن جل گیا لباس جو ہے وہ بلکل خاک ہو گیا اچھا اس میں سے ہم انتقاب کر کے سنا رہے ہیں آپ کو کیونکہ اگر یہ پڑھیں تو اس کیلئے ہمیں کوئی چھ مہینہ چاہیے ہو گئے مہینہ پہ تو ایک پھول کی پتی بھی گری ہے اچھا اب وہ شکفہ کر رہے ہیں اپنے محبوب سے کبھی عجیب ہے کبھی آشنائی ہے کبھی نہیں ہے کبھی خوش ہو کے ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں حالہ تب بھی شاید نیمت لے ہوں گے اس سے زیادہ کہتے ہیں کیا طرح ہے یعنی یہ کیا طریقہ ہے کیا طرح ہے آشنا گاہے کہے نہ آشنا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی آپ آشنا بن جاتے ہیں اور کبھی بالکل آشنا نہیں بنتے ہیں نہ آشنا ہو جاتے ہیں جیسے بالکل غیر ہیں یا تو بے گانے ہی رہیے ہو جیے یا آشنا یہ نہیں کہا ہو جیے یا آشنا یہ پرانی اردو ہے یہ لفظ دیا ہے میر صاحب نے ہو جیے یا آشنا کیا سرہ ہے آشنا گاہے گہے نہ آشنا یا تو بے گانے ہی رہیے ہو جیے یا آشنا اچھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اردو فارسی شاعری کی روایق میں مجھے عربی شاعری سے زیادہ مجھے نہیں معلوم کہ شما اور پروانے کا بڑا قریب کا رشتہ ہے اور پروانہ وہاں جلتا ہے کہتے ہیں کہ صبح تک شما سر کو دھنتی رہی اب شما کا جو شولہ ہے وہ ہلتا رہتا ہے اور اوپر کا حصہ ہلتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سر کو دھنتی رہی صبح تک شما سر کو دھنتی رہی کیا پتنگے نے التماس کیا صبح تک شما سر کو دھنتی رہی کیا پتنگے نے التماس کیا صاف لفظوں میں پانچ شیر ایک مصرے میں اور پوری دنیا کی کہانی بتا دی اور ایسے وحشی کہاں ہیں اے خوباں اے خوبصورت لوگو اے خوب لوگو اب ایسے وحشی نہیں ملیں گے ایسے پاگل نہیں ملیں گے ایسے وحشی کہاں ہے اے خوباں میر کو تم عباس اداس کیا تم نے کیوں ناراض کیا میر کو ایسے لوگ نہیں ملتے اب اچھا یہ بھی بڑا زوم تھا اپنے اوپر اور ٹھیک زوم تھا کہ عشق میں ملکل سب سے اوپر کی درزی پہ تھے تو کہتے ہیں کہ داغِ فراق یعنی چھوٹ جانے کا غم حسرتِ وصل اور ملنے کی آرزو اور آرزوِ شوق داغِ فراق و حسرتِ وصل آرزوِ شوق میں ساتھ زیرِ خاک بھی ہنگامہ لے گیا میں جب اس دنیا سے گیا ہوں تو سب ہنگامہ میں ساتھ لے گیا داغِ فراق و حسرتِ وصل آرزوِ شوق میں ساتھ زیرِ خاک بھی ہنگامہ لے گیا اور نامورادی کی رسم میر سے ہے میر کی عشق میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ شیر اچھے آل ہے کامیابی ہو جاتی تو شیر مختلف ہوتے تو کہہ رہا ہے کہ نامورادی کی رسم میر سے تور یہ اس جوان سے نکلا ہم خستہ دل ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر کہ اے محبوب تُو نازک مزاج ہے ہم خستہ دل ہیں ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے ہم تجھ سے زیادہ نازک مزاج ہیں تیوری چڑھائی تُو نے کہ یہاں جی نکل گیا تُو نے تیوری چڑھائی تو ہماری جان نکل گئی اور جن بلاؤں کو میر سنتے تھے کہانیوں میں سنتے نا جنوں کی بلاؤں کی کہانیاں تو ہم چاہتے آپ نے محبوب کیلئے کہہ رہے ہیں کہ جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا ہم نے ان کو دیکھا ہے ان کو جھیلا ہے ان کو پرکھا ہے جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا اب میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں اس میں دونوں نے کمال کر دیا میر صاحب نے بھی اور میدیہ صاحب نے بھی وہ کہتے ہیں کہ شہروں ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے دیدنی ہے پر بہت کم نظر آتا ہے کہ تم دیکھ تو لیتے ہو لیکن جو تم دیکھ رہے ہو وہ پورا نہیں ہے یہ تصوف کی چیز ہے لیکن آپ کو سناتے ہیں یہ موسیقی جو یہ میر کہاتا ہے موسیقی جو یہ میر کہاتا ہے موسیقی 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 جو یہ میر کہاتا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی آئے کیا صورت پردے میں بناتا ہے میاں شہر ملکوں جو یہ میر کا عطا ہے میاں سوئے ہیں قسمت اس برز میں ملا بھی کہ جہاں کا ایسا دے دے ہے میں سب کو ہمیں زہر پلاتا ہے میاں دے ہے میں سب کو ہمیں زہر پلاتا ہے میاں شہر ملکوں جو یہ میر کا عطا ہے میاں اس سے آراتا ہے وہ فر کیا پریخہ ہے جو رہا تم کچھ گاہ ہے میاں کیا پریخہ ہے جو رہا تم کچھ گاہ ہے میاں شام سے دل جگروں جانے جلاتا ہے میاں شام سے دل جگروں جانے جلاتا ہے میاں شہر ملکوں جو یہ میر کا عطا ہے میاں میڈیا سن بہت بڑے گائک تھے لیکن ان کا انتخاب بھی کمال کا ہوتا تھا ان کو کچھ لوگ کر کے دیتے بھی تھے انتخاب لیکن کمال کی غزلیں جو گائیں انہوں نے وہ پہلے جیسے فیس صاحب کی غزل جس سے وہ مشہور بھی ہوئے اور گلوں میں رنگ بھرے اس سے پہلے کسی نہیں سنی تھی اور یہ جو ہے نا کیا پری خان ہے کہ راتوں کو جگہ ہوئے ہیں میر صرف تھوڑی سی تشریح کر دوں بچپن میں معلوم نہیں کہ ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنی نانی امہ سے یا دادی امہ سے کہانیاں سنی اور وہ عموان کہانیاں بہت پریتوں کی ہوتی تھیں پریوں کی اشاراتوں کی تو پری خان جو ہے وہ اصل میں کہانی سنانے والے وہ کہتے ہیں کہ میر کیا پری خان ہے خان کہتے ہیں پڑھنے کو کیا پری خان ہے کہ راتوں کو جگہ ہوئے ہیں میر کہ ہم غالیہ سنتے ہیں تو رات کو نین نہیں آتی ہے شام سے دل جگر و جان جلاتا ہے میر تو یہ میدیہ صنیبی بڑے جی جان سے گائے یہ راک کروانی میں ہے اور بڑی خوبصورت گائی ہے یہ بڑھنے حالات خراب ہونے شروع ہوئے حالات خراب تھے ہی اس زمانے میں کہ لوگوں کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا بس مشکروں کے ساتھ ہو جاتے تھے انڈسٹری تو تھی نہیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ دل کی آبادی کی حد ہے خرابی کے نہ پوچھ جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر نکلا ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی لشکر گزر گیا ہے تباہی کر کے اور یہ میرے دل کی آبادی ہے شہر کی آبادی کیوں بھی کہہ رہے ہیں وہ دل کی آبادی کیوں بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہاں سے کوئی لشکر گزر گیا ہے کسی فوج کا وہ بربادی ہے میرے دل پہ اشکِ تر قطرہِ خون لختِ جگر پارہِ دل آپ ترقیبیں دیکھئے اشکِ تر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے قطرہِ خون بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لختِ جگر بھی آپ سمجھ بہے ہوں گے پارہِ دل دل کا ٹکڑا ایک سے ایک عدد آنکھ سے بہ کر نکلا میرے جب آنسو نکلتے ہیں تو یہ سب چیزیں میرے آنسو سے نکلتی ہیں میرے آنسو سے پانی نہیں ہے اس میں اشکِ تر ہے قطرہِ خون ہے اس میں میرا جگر ہے اس میں میرا دل ہے اور ہم نے چاہ رہا تھا ہم نے جانا تھا لکھے گا تو کوئی حرف ایمیر ہمارا خیال تھا کہ تُو کوئی شیر لکھے گا پر تیرا نامہ تو ایک شوق کا دفتر نکلا یعنی تُو نے تو فرمائشیں کر دی ملکل اپنے محبوب سے تیرا نامہ نامہ کہتے ہیں خط کو تو ایک شوق کا دفتر نکلا کب کہتے ہیں ایک پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں اس پر اس کی چال بہت خوبصورت ہوتی ہے تب کی دل تو کہتے ہیں کہ اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا کہ میرا جو محبوب ہے نا اس کا خرام دیکھ کے تو اتنا خرام بھول جائے گی اے کب پھر بحل بھی آیا نہ جائے گا جانا تو دور کی بات ہے واپس تک نہیں آسکی اور ہم کشتگانِ عشق ہیں عبرو و چشمِ یار کہ ہم جو ہیں نا وہ عشقِ مار ہوئے لوگ ہیں ہم کشتگانِ عشق ہیں عبرو و چشمِ یار سر سے ہمارے تیک کا سایا نہ جائے گا ہم راہ روانِ راہِ فنہ ہیں ہم فنہ کی راستے پہ ہیں جیسے سب انسان ہیں ساری دنیا ہیں ہم راہ روانِ راہِ فنہ ہیں برنگِ عمر جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا اور یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا نادان پھر وہ جیسے بھلایا نہ جائے گا عموماً یہ جو مقتہ ہے یہ بہت یاد رہتا ہے لوگوں کو اور اس میں یہ ذاتی ہو جاتی ہے باقی عشار کے ساتھ تو یہ خاص طور پر کم آگ کیا تھا کہ باقی عشار کم نہیں ہے اس سے یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا نادان پھر وہ جیسے بھلایا نہ جائے گا ایسا میر کو اپنے نوحہ گری پہ اپنے بڑا ناس تھا کہ مجھ سے جیسا عاشقِ ساتھ اتنی ہے کہ پھر نوحہ گری کہاں جہاں میں ماتم زدہ میر اگر نہ ہوگا اگر میر ماتم زدہ نہیں ہوگا تو پھر خاک نہ ہوگری ہوگی اس دنیا میں مت رنجہ کر کسی کو کہ اپنا تو اعتقاد اگر ایک چائے مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے مت رنجہ کر کسی کو کہ اپنا یہ اعتقاد دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا کیا یعنی اگر آپ نے کسی کا دل گرا کے ڈھا کے کعبہ بنا دیا تو کیا کیا آپ نے اس سے تو خدا بھی ناراض ہوگا دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا جیتے تو میر ان سے مجھے داغ ہی رکھا کہ جیتے تو جب نے جیتا رہا تو انہیں مجھے داغ داری رکھا مجھ پر ظلمیں ہوئے پھر گوڑ پہ چراغ جلایا تو کیا ہوا کہہ لگے جب بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر یاد آئی میرے عیسیٰ کو دبا میرے بات پڑھا تھا ہم نے بھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتے جی جیتے تو میر میں جیتے تو میر ان نے مجھے داغ ہی رکھا پھر گوڑ پہ چراغ جلایا تو کیا ہوا اچھا یہ مدیدار ہے کہہ رہے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا اچھا وہ زمانے میں شہر گروٹے جاتے تھے بربادی ہوتی تھی ملکوں کی بربادی ہوتی تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا اب وہ شکوا بھی کر رہے ہیں اپنے محبوب سے اور نہیں بھی کر رہے ہیں کسی اور پہ ڈال رہے ہیں کہہ رہے ہیں دشمنی ہم سے کی زمانے میں کہ جفاکار تم سے یار کیا دشمنی ہم سے کی زمانے میں کہ جفاکار تم سے یار کیا یعنی تمہارا کوئی قصر نہیں زمانے نے دشمنی کیا کہ تمہیں ہمارا دوست کر دیا یہ تواہم کا کارخانہ ہے تواہم کہتے ہیں وہم کو یہ تواہم کا کارخانہ ہے یہاں وہی ہے جو اعتبار کی اس میں تصفر بھی شامل ہیں اور ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا اور میر صاحب واقعی فقیر آدمی پہ میں ہوای ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن یہ کہ بہت بڑے آدمی تھے اور اور سخت کافر تھا جس نے پہلے میر کافر اصل میں کہتے ہیں لیکن صحیح لفظ کافر ہے سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہبِ عشق اختیار گیا جس نے عشق کا مذہب اختیار گیا وہ سخت نے بڑا کافر تھا سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہبِ عشق اختیار کیا اور اس حساب سے ساری دنیا کافر ہے کیونکہ لوگ باز نہیں آتے اچھے یہ آپ کی دل کو لگا ہے سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہبِ عشق اختیار کیا بڑا شیئر ہے کافر ہمارے دل کی نپوچ اپنے عشق میں اب دیکھیں یہ کافر بھی کہہ رہا ہوں آگے بدخانے کا ذکر آئے گا تو یہ ملا رہے ہیں اس سے کافر ہمارے دل کی نپوچ اپنے عشق میں بیت الحرام تھا سو وہ بیت و سنم ہوا اے کافر یہ بیت و سنم ہو گیا ہے تیریشت میں یعنی تُو نے ہمیں کافر کر دیا ہے مسلمان سے ہمارا ایمان بھی گیا وہ کیا ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے اس کو بڑا اچھا بانا ہے انہوں نے کہ نمود کر کے یعنی جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے پھر نمود کرتا ہے وہ نمود کر کے وہیں بہر غم میں بیٹھ گیا کہیں تو میں بھی ایک بلبلہ تھا پانی کا کیا بھروسہ ہی زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا ایسے یاد آگیا انہوں سے ایک ہی چشمت نئی تھی صحبت احباب کی دیدہ ایر تر ساتھ لے مجلس سے پیمانا گیا مجلس سے پیمانا گیا اس وقت تو میں خاری جو ہے اس کو اتنا برا نہیں سمجھا تو وہ دیدہ ایر تر ساتھ لے مجلس سے پیمانا گیا اور وصل و حجرہ یہ جو دو منزل راہ عشقی راہ عشقی دو ہی منزل ہیں ایک وصل ایک حجرہ ہیں بس باقی تو کچھ کانا خیلی ہے بیچ میں تو دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا اب وہ خدا پہ ڈال رہے ہیں کہ خدا جانے کہاں مارا گیا دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریا کچھ بے سبب نہیں آتا امید کا ٹوٹنا جو ہے نا اس سے بڑا علمیہ نہیں ہے کوئی دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریا کچھ بے سبب نہیں آتا اور دور بیٹھا غبار امیر اس سے عشق یہ عدب نہیں آتا اچھا وہ جلاد سے کہہ رہے ہیں یعنی اپنے شاید محبوب سے کہہ رہے ہیں میں نے تو سر دیا مگر جلاد کس کی گردن پہ یہ وابال پڑا دیکھئے سر اور گردن کا تعلق کیسا نبھایا ہے انہوں نے اور یہ میر صاحب کہہ سکتے تھے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں نے تو سر دیا مگر جلاد کس کی گردن پہ یہ وابال پڑا اس کو مجھے ذرا بتانا پڑے گا آج کل گندم کا سلسلہ چل رہا ہے نا تو گندمی رنگ عمومن خوش رنگ کہہ رہتا تھا نہ ساملہ نہ بہت زیادہ سکتے تھا گندمی کہہ رہا تھا پہل تالیف صاحب خوب روح اب نہیں ہیں گندم گو جو اب گندمی رنگ والے ہیں وہ خوب روح نہیں ہیں میر ہندوستان میں کال پڑا قہد آ گیا ہندوستان میں یہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو جو گندم کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ بھیج دوں میں خوب روح اب نہیں ہیں گندم گو گندمی رنگ نہیں ہے ان کا خوبصورتوں کا میر ہندوستان میں کال پڑا آپ فیسے قانونی طور پر بچ سکتے ہیں ہندوستان کو ذکر ہے نیر انتہائی حسرت زدہ اور غم کی اس نہج پہ تھے جہاں صرف آدمی کا خیال تقیل پہنچ سکتا ہے کہتے ہیں حسرت اس کی جگہ تھی خوابیدہ کھار زدہ حسرت اس کی جگہ تھی خوابیدہ میر کا کھول کر کفن دیکھا حسرت اس کی جگہ تھی خوابیدہ اس کی جگہ حسرت سو رہی تھی میر نہیں تھا وہاں مجسم حسرت حسرت اس کی جگہ تھی خوابیدہ میر کا کھول کر کفندے کا میر کے بہت انتخاب ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے انتخاب کی ہیں یہ کتاب کم از کم سو سال پرانی ہو گئی ہے اس کا بہت سے ترجمہ ہوئے علی سردار جعافی شاہد کا ترجمہ بہترین ترجمہ سنجھے آتا ہے لیکن یہ کہ میر کے چھے یا آٹھ دیوان تھے تو یہ تو بالکل ایک خلاصہ ہے آئے اگر بہار تو اب ہم کو کیا سبا اے سبا اگر بہار آئے تو اب ہمیں کیا ہم سے تو آشیاں بھی گیا اور چمن گیا چمن میں گیا اور آشیاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نگوپ کے لئے کو ایک جادو ہو دو جادو ہوں تو میں کہوں کہ بھئی آنکھ میں جادو ہے ایک دو ہوں تو سہر چشم کا ہوں کار کھانا ہے وہاں تو جادو کا آئے 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 یہ نہیں کہا میں نے آہکی میں دلِ حیران و خفا کو سوپا میں نے یہ غنچہ تصویر سبا کو سوپا آہکی میں دلِ حیران و خفا کو سوپا میں نے یہ غنچہ تصویر سبا کو سوپا اچھا آپ پر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے جو ہے اپنے قسمت پر ڈال دیا ہے سب تو کہ خدا کو کام تو سوپے ہیں میں نے سب لیکن خدا کو کام تو سوپے ہیں سب میں نے سب لیکن رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کر بات کہتے ہیں ہوا کو آہے سہر نے سوزشی دل کو مٹا دیا دل کی جو جلن تھی وہ آہے سہر نے اس کو مٹا دیا آہے سہر نے سوزشی دل کو مٹا دیا اس بات نے ہمیں تو دیا سا بچا دیا یعنی ہمیں دیا کے طرح بچا دیا ہے سوا نے آہ کی سہر جو سہر کی آہ تھی وہ سوا نے ہمیں بالکل دیا کی طرح بچا دیا اور آوار آگانِ عشق کا پوچھا جو ہم نشا ہم نے پوچھا کہ وہ آوار گانِ عشق تھی وہ کہاں ہیں آوار گانِ عشق کا پوچھا جو ہم نشا مشتِ خبار لے کے سباہ نے اڑا دیا انہوں نے کہا مٹی ہو گئے وہ مٹی کی طرح اڑ گئے آوارگاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نشان مشتِ خبار مشتِ خبار لے کے سباہ نے اڑا دیا لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا جان دینا جو ہے اس میں بھی ایک شادیِ مرک کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا کب خضر و مسیحہ نے جینے کا مزا جانا اس کا ایک آدمیسٹرہ سنا دیں دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار چاہتے ہیں خوش کس طرح چاہتے ہیں خوش کس طرح چاہتے ہیں خوش کس طرح دیکھ دیکھ کی میری بیو خودی چلے لگی ہوا کے یوں چلے لگی ہوا کے یوں بہت خوب بڑے صحیح وقت پہ پکڑا آپ میں یہ فیسا آپ کا ہے نہیں فیسا آپ کا نہیں یہ ہے اے شوری قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جانے میں جب قیامت آئے گی تو پھر اٹھنا ہے نا اے شوری قیامت کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیند کیسی ہے آفرین ہے قربان جائے ایسی نیند کے کہہ رہے ہیں کہ اے شوری قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جانے ہیں اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگہ جانا ہے کب خضر و مسیحہ نے جینے کا مزا جانا اے شوری قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جانے ہیں اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگہ جانا ہے یعنی بالکل ایسے عام بات کر دیں گے اگر تمہیں سوازیں گدر تو ہمیں گے اٹھا دینا نہیں تو نہ سہی لذت سے نہیں خالی یہ پوری غدلی قیامت ہے لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا کب خضر و مسیحانے جینے کا مزا جانا اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جانے اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگہ جانا جاوے ہے گزر جی پر اس وقت قیامت سی اس پر جی پر قیامت سی گدر جاتی ہے جاوے ہے گزر جی پر اس وقت قیامت سی یاد آوے ہے جب تیرا ایک باہر گیا جانا کیا زبردست ہے کہ جب تو آیا تھا جو ہم پر گدری تھی جاوے ہے گزر جی پر اس وقت قیامت سی یاد آوے ہے جب تیرا ایک باہر گیا جانا خفیف کہتے ہیں بے عزتی کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہتے ہیں عزت بھی بعد ذلت بسیار چھیڑ ہے کیا نہیں پہلے آپ نے ہمیں خوار کیا اب آپ ہمیں بہت ہو چار مہم بس سے دیکھ رہا ہوں یہ بھی چھیڑ ہے عزت بھی بعد ذلت بسیار چھیڑ ہے مجلس میں جب خفیف کیا پھر عدب ہے کیا کیوں کہ تمہاری بات کرے کوئی اعتبار تمہاری بات کا کوئی کیسے اعتبار کرے ظاہر میں کیا کہو سخن زیرِ لب ہے کیا زیرِ لب کچھ اور ہے اب بھی دماغِ رفتہ ہمارا ہے ہرش پہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں دیوانے ہو گئے تھے تو دماغِ رفتہ یعنی دماغ کے چلا جانا رفتہ جانے والے کو کہتے ہیں تو اس کو انہیں ماندھا ہے کہ اب بھی دماغِ رفتہ ہمارا ہے ہرش پہ ابھی بھی آسمان پہ ہے کو آسمانِ خاک میں ہم کو ملا دیا ظالم کی عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی میر نے پورے عالم کی سیر کرا دی اپنے دیوان سے ہی کرا دی ویسے بھی خود بھی بہت پھرے ناظر مراشت سے ایک جگہ ٹکتے بھی نہیں تھے تو کہہ رہے ہیں کہ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی تالے کہتے ہیں قسمت کو تالے سے میر عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی تالے سے میرے ہاتھ یہ بے دستو پا لگا کہ یہ بے دستو پا میرے ہاتھ لگ گیا میری قسمت سے تو اس نے عالم کی سیر کرا دی اپنے شیروں سے بیٹھے بیٹھے بغیر کہیں گئے ہوئے آرسی کہتے ہیں شیشے کو بہت قرآنی زمانے میں ہم نے اتنے بزرگوں سے سنا کہ وہ جب اس طرح وہ کوٹشپ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو پہلی دفعہ ملتے تو وہ آرسی مصف ہوتا تھا مصف مصافے کو کہتے ہیں اور وہ شیشے کے طرح ہوتا تھا اس کو آرسی مصف کہا جاتا تھا وہ شیشہ دیکھے اور پھر وہ چادر ڈال کے پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے یہ ایک ڈرسن تھی دیکھ آرسی کو یار ہوا مہوے ناس کا خانہ خراب ہو جیو آئینہ ساز کا کہ جو آئینہ بنانے والا ہے اس کا خانہ خراب ہو جائے اس نے کیا کیا ہمارے سان دیکھ آرسی کو یار ہوا مہوے ناس کا خانہ خراب ہو جیو آئینہ ساز کا پھر میر آج مسجد جامعہ میں تھے امام اب وہ جاتے تو تھے دیکھئے ان کا اور غالبہ ایک صحیح حال تھا مسجد جامعہ میں تھے امام داگے شراب دھوتے تھے کر جانا ماز کا میرا خیال ہے آخری کر جانے ہیں ابھی چلیئے آخری دو شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ اب وقت ہوا ہے نظر میں تور رکھ اس کم نمہ کا نظر میں تور رکھ طریقہ رکھ اس کم نمہ کا بھروسہ کیا ہے عمر بے وفا کا اپنے عمر کو کہہ رہے ہیں لیکن میر نددہ سال سے زیادہ کی ہوئے اس زمانے میں اور تنگ دستی کے باوجود مفلیسی تھی لیکن پچھ کے باوجود نظر میں تور رکھ اس کم نمہ کا بھروسہ کیا ہے عمر بے وفا کا پرستش اب اسی بد کی ہے بھرسو رہا ہوگا کوئی بندہ خدا کا پرستش اب اسی بد کی ہے بھرسو رہا ہوگا کوئی بندہ خدا کا ابھی تو ہم نے ایک چوتھائی کیا ہے تو اب یہ ہے کہ آئندہ جب کریں گے اور اس میں پر اور